گردوارہ سری پنجہ صاحب جو کہ حسن عبدال میں واقعہ ہے پاکستان کے درہل حکومت اسلام آباد سے گردوارہ سری پنجہ صاحب ساٹھ کلومیٹر دور مغرب کی طرف شاہرائیں جیٹی روڈ پر واقعہ ہے پوری دنیا سے سک یاتری سال میں دو دفعہ یہاں پر جمع ہوتی ہیں سک مذہبی روایات کے مطابق بابا گرو نانک دیو جی جو کہ سک مذہب کے بانی ہیں بابا بائی مردانہ کے ساتھ پندرہ سو اکیس ایسے بھی میں یہاں پر آئے تھے سخت گرمی اور سفر کی وجہ سے بابا اپنے یاتریوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے بیٹھ گئے یہاں پر اوپر پہاڑی پر ایک مقامی بزرگ بابا ولی کندہاری چھلہ کاٹ رہا تھا اور ساتھ ہی ٹنڈے پانی کا چشمہ بیٹا بابا اور ان کے یاتریوں کو سخت پیاس لگی تھی بابا نے بائی مردانہ کو اوپر چشمے پر بھیجا تاکہ پانی لے کر آئے بابا ولی کندہاری نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جا کے جس کی عبادت کرتے ہوں اس سے پانی بھی مانگو بائی مردانہ دل برداشتہ ہو کر واپس آئے اور بابا گرو نانک کو سارا واقعہ سنایا جس پر بابا جی نے اپنے خدا کا نام لیا دعا مانگی اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے پتر کو اپنی جگہ سے ہٹایا جو ہی پتر اپنی جگہ سے سرک گیا اس کے نیچے سے میٹے پانی کا ایک چشمہ پوٹ پڑا سکھ مذہبی روایات کے مطابق جو ہی اس چشمے سے پانی شروع ہوا تو ساتھ ہی اوپر پہاڑی پر بابا ولی کندہاری جس چشمے کے پاس بیٹے تھے وہ خوشک ہونا شروع ہو گئی اس پر بابا ولی کندہاری کو غصایا اور بابا گرونانک اور یادری جو بابا کے ساتھ چشمے کے پاس بیٹے تھے کی طرف ایک بہت بڑا پتر پینکا جو ہی پتر چشمے کے قریب پہنچا بابا گرونانک دیو جی نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور پتر کو وہی پہ روکا جس پر پتر پر بابا کے دائیں ہاتھ کی ایمپرینٹ یعنی نشانی کھندہ ہو گیا جو کہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے سکھ مذہبی روایات کے مطابق جو شخص اپنا دائیں ہاتھ اس ایمپرینٹ یعنی بابا کے ہاتھ کی نشانی پر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تاریخ کے مطابق سکھ ریاست کے ایک بہت بڑے جرنیل ہری سنگھ نلوہ نے اس مقدس جگہ کا نام سری پنجہ صاحب رکھا اور یہاں پر ایک بہت بڑا گردوارہ بھی تعمیر کروایا اس گردوارے میں تقریباً چار سو اٹھتیس کم رہے ہیں اور اسی ہی گردوارے میں سوات آپریشن کے وقت آپریشن سے جتنے سکھ بہشندے جو کہ سوات بونیر اور ان علاقوں میں بستے ہیں متاثر ہوئے تھے تقریباً پانچ سو خاندانوں کو یہاں پر رکھاتا پنجہ صاحب کے پانی کو سکھ مذہب میں مقدس سمجھا جاتا ہے اور یاتری یہاں آ کر پانی میں ہاتھ پاؤں ڈبوتے ہیں چہرے پہ ڈالتے ہیں پیتے ہیں اور واپس جب جاتے ہیں تو اپنے عزیزوں اور رشتداروں کے لیے یہاں سے یہ پانی تحپے کے طور پر لے کر جاتے ہیں سکھ مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ پنجہ صاحب کی پانی میں تمام بیماریوں کی شپاہ ہے اور یہ کبھی خراب نہیں ہوتی خواتین یاتری رضاکارانہ طور پر لنگر کے جتنے برطن ہیں سارے سیوہ یعنی خدمت کے خاطر دوتے ہیں